موسیقی 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 کیا کرنا چاہیے کیونکہ ویپین تو اب ایک کام کے اندر چلا گیا تھا اور اس کو آنے میں بہت زیادہ سمیں بھی لگنے والا تھا اور اس دوران اگر مہن نے وہاں پر روحن کو کچھ بھی ہونے دیا تو اس کے بعد میں مہن جانتا تھا کہ وہاں پر ویپین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا پوری جانکاری مل جانے کے بعد میں مہن نے وہاں سے یس سے ویدھا لی کیونکہ وہ جلدی سے جلدی اب مہن کو روحن کو بچانے کے لیے وہاں پر جانا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہاں پر ویسیدھے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر چلا جاتا ہے ہیڈ درست اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ابھی چھوٹے مالک کے اسٹوڈنٹ کو یہاں پر اگواہ کر لیا گیا ہے اور وہ ابھی سلطان کے قبضے کے اندر ہے اور آپ کو جلدی سے جلدی میرے ساتھ میں کچھ لڑا کو ماسٹرز کو بھیجنا ہوگا تاکہ میں وہاں جا کر روحن کو بچا سکوں حالانکہ بھائیں اس کی وہ بات سننے کے بعد میں دس رت کے بھی یہی حال تھا حالانکہ وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کریے لیکن میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے ماشرلز پاویلین کے اندر سوچنا دینی ہوگی کیونکہ میں اگر یہاں پر کیسے بھی قدم اٹھا کے ان کے اوپر کوئی بھی کاروائی کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر اگر انہوں نے کوئی بھی کاروائی کر دی تو اس کے بعد میں وہاں پر سہی محل کے ساتھ کوئی سی بھی بڑی لڑائی ہو سکتی تھی اور اس سمیے کے والوہ ہول ماسٹر جگتیس کی جگہ پر یہاں پر تھے یعنی کو لیڈر بن کر تو وہ یہاں پر ایسا کوئی بھی ندنے نہیں لے سکتے تھے حالانکہ اگر یہاں پر خود جگتیس ہوتے تو وہ سائد ایسا کچھ کر سکتے تھے حالانکہ اس کے ہاتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیا مارسٹر ٹیچر پاویلین نہیں نہیں میں اتنا زیادہ سمیں ویٹ نہیں کر سکتا جب مہن نے ایس دیکھا کہ ابھی اس کے سامنے کھڑا ہوا دس رت اس کی کوئی بھی مدد نکلنے والا تھا تو اس کے ساتھ میں وہ اور بھی زیادہ ناراض ہو گیا اچھا تو تم یہاں پر میری مدد نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے میں خود اپنے خود کی مدد کر سکتا ہوں اس کے بعد میں اب مہن وہاں سے نکل چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں سے مارسٹر ٹیچر پاویلین کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد میں بھی ایسا کچھ ہونے والا تھا کیونکہ ہیڈ آدھرز اور چکتیس دونوں دونوں باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ہی وہ کیولم ویسواس کر سکتا تھا اسی کے ساتھ میں اب مہن کے پاس میں کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ خود کا راستہ خود ہی نکالے جلدی ہی وہ کومبیکٹ ماسٹر ہول سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ سیدھے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے جہر کے ماسٹر سے پاس میں چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کو دیکھ کر جلدی جلدی سبھی کی سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور سبھی مہن کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں ایلڈر مہن آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیا آپ کے یہاں پر کچھ پریشانی ہے کیونکہ ایلڈر مہن سے جاتے تھے کہ ابھی مہن بہت زیادہ جلدی کے اندر لگ رہا تھا جلدی سے مہن نے ان سے کہا بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے آپ سبھی کی یہاں پر مدد چاہیے کیا آپ سبھی میری یہاں پر مدد کر سکتے ہیں مہن کو اتدار چنتہ اور ان سے مدد مانگتے ہوئے دیکھ کر ایلڈر مہن سے آگے بڑھے ہاں ایلڈر مہن آپ اس کی چنتہ نہ کریں آپ جلدی سے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری کیا مدد چاہیے اگر آپ کو ہماری جندگی چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ایلڈر مہنیز اور انہیں لوگ ابھی مہن کو اپنا سب سے بڑا بھگوان مانا کرتے تھے کیونکہ وہی تھا جس کے کارن وہاں پر انہیں ایک نئی جندگی ملی تھی انہیں ایک نئی پیچان ملی تھی جہاں پر وہ سبھی سبھی جہر ماسٹرز سے کومبیکٹ ماسٹرز کے اندر سامل ہونے کے لئے آ گئے تھے اور انہیں ایسی جندگی دینے والے کا اوبکار کبھی بھی نہیں چکا سکتے تھے وہ تو ہمیسا یہی دیکھتے رہا کرتے تھے کہ کب وہ وہاں پر اس کی کوئی مدد کر سکے اس کے بعد میں مہن سیدھے اپنے ویشے کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کو وہاں پر زیادہ سمیں نہیں ملنے والا تھا کیا پتا وہاں پر رون کو کچھ ہو جاتا تو وہ پھر وہاں پر اپنے چھوٹے مالک کو کیسے جواب دیتا کیونکہ وہ اکھیلا تو ایسا کچھ کر نہیں سکتا تھا اسی وجہ سے ایک بات رچارہ تھا کیونکہ وہ یہاں پر ان سبھی کے ساتھ میں کام کر سکے اس کے بعد میں مہن نے وہاں پر پوری کہانی بتا دی کہ آخرکار وہاں پر چل کیا رہا تھا حالانکہ اس بات کو سننے کے بعد میں سبھی کا غصہ بڑک اٹھتا ہے کیا کیا کہا آپ نے کیا وہاں پر ینگ ماسٹر روحن کو وہاں پر پکڑ لیا گیا ہے وہ بھی اس تچھ سمراد کے دوارہ اس کا مینے نے اب حدیبار کر دی ہے کہ مہن نے وہاں پر اب وہ سبھی چیزیں بتا دی تھی جو وہاں پر یس نے اسے بتائی تھی اس کے بعد میں ایلڈر مانیز اسک کہتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے اس محل کے اندر گس کر وہاں سے روحن کو باہر نکال لائیں وہاں سمراد کا کتہ وہ پلہ کبھی نہیں ماننے والا وہاں پر راجہ بھدر کا مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اس حرامی کے پیچھے اس سلطان کا ہاتھ ہے کیونکہ سلطان کے بینہ کہے وہ راجہ بھدر کچھ نہیں کر سکتا تھا حالانکہ اس کو پتا چلنے کے بعد میں کہ جہر ماسٹرز کے ساتھ میں کیا ہوا تھا پھر بھی اس نے وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کے بعد میں ایلڈر مانیز نے کہا ایلڈر مہن آپ جلدی سے یہ بتائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر آپ چاہے تو چٹکی کے اندر ہم ان سبھی کو زہر دے کر مار سکتے ہیں اب بس کہنے بڑھ کی دیر ہے ہم ان سبھی کو ابھی چٹ کر سکتے ہیں ایلڈر مانیز نے بڑھ ہی گصے کی ساتھ میں کہا کیونکہ جہر ہول کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا وہاں پر وہ سبھی کو اب سبق سکھانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پر سبھی کی موتیں ان کو برداز سے بھار تھی ہاں مان لیا کہ وہ جہر ماسٹرز تھے ان کے اندر کوئی بھی بھاؤنائی نہیں تھی حالانکہ پھر بھی وہ اپنے سبھی ساتھیوں کا بطلہ تو لے ہی سکتے تھے ارے کم سے کم وہاں پر ان سبھی کو ایک سبق تو سکھائی سکتے تھے جائے سے انہوں نے وہاں پر کومپیکٹ مانسٹر ہول کو سامل کر لیا ہو لیکن پھر بھی ایک مائنے میں وہ تھے تو جہر ماسٹرز ہی اپنے سبھی ساتھیوں کا بطلہ لینے کے لیے اس کے علاوہ ارے وہ کوئی مائنسٹرز سوڑی نہ تھے جو نئے نیووں کے ساتھ میں چلا کرتے تھے ارے وہ اپنی من کے کچھ بھی کر سکتے تھے آکھے گار وہ کون تھے جن سے سبھی مائنسٹرز جہر ماسٹرز حالانکہ ان سبھی کے اندر اتی زیادہ گرم جوشی کو دیکھنے کے بعد میں وہاں کی آنکھیں بھرائی کیونکہ واسطہ ہوئے ہیں پہلی بار جب وہ ان سے ملا تھا تب اسے ایسا نہیں لگا تھا حالانکہ اب ان کا یہ کرتے دیکھ کریں لیکن پھر بھی یہ پیچھے ہٹنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھے اس کے ساتھ میں وہ اپنے اب چھوٹے مالک کے بارے میں سوچنے لگتا ہے واسطہ ہو میں چھوٹے مالک ایک بہتی زیادہ اچھے ویکتی ہیں دیکھو انہوں نے کتنے اچھے دوست بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کے یہ سبھی دوست کیونکہ ایک بات سنتے ہی یہ سبھی اپنی جان پر کھیل کر وہاں پر جانے کے لئے تیار تھے ان سبھی باتیں سننے کے بعد میں موہن نے اپنی مٹھی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب ہم وہاں پر جائیں گے لیکن وہاں پر جانے سے پہلے ہمیں ساری رن نیتی بنانی ہوگی کیونکہ ہم وہاں پر ایسے تو گھشنے سکتے تھے اور ویسے یہ سچ بات بھی تھی کیونکہ ابھی وہ جہاں پر جانے والے تھے نا وہ ایک محل تھا جہاں پر سائی پاریوار رہا کرتا تھا وہاں پر کئی سارے گھٹھن اگر وہاں پر وہ لاپروائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اسی وجہ سے انہیں ایک ایک قدم فوق فوق کر آئے بڑھانا ہوگا کیونکہ اگر انہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو روحن تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ سبھی پکڑے جا سکتے تھے موہن کی بات سن کر ایک موہن کی بات سن کر ایلڈر منیس آکے پڑھتے ہیں اور وہ اس سکتے تھے جب رادرہ بادرین نے ہمیں وہاں پر پکڑا تھا تو اس سمیں اس نے ہمیں بہت ساری جہریلی جڑی بوٹیاں دی تھی اور اس نے ہمیں جہر بنانے کیلئے کہا تھا ہرانکہ ہم وہاں پر اس کی بات نہیں مانے اور ابھی بھی تب ہمارے پاس میں وہ سبھی جہریلی جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہے اور اب ہم سبھی یہاں پر کومبیکٹ ماسٹرز بن چکے ہیں اسی لئے ہم نے اب تک اس کا یوز نہیں کیا اس کی بات سننے کے بعد میں ایک دوسرا جہر ماسٹر جو کومبیکٹ ماسٹر بن چکا تھا وہ آگے بڑھ کر ہوئے کہتا ہے ہاں ہم اس سے ایک سٹیرنگ بریز پاورڈر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سستاپک نے ہمیں وہاں سیدھی جڑی بوٹیوں کا ایک مینول بھی دیا تھا اور انہوں نے نئی سادنہ ٹیکنک بھی دی تھی اس کا یوز کر کر ہمارے پاس میں کوئی اور جڑی بوٹیاں تو تھی نہیں اسی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پر بنا بھی لیا تھا اور یہ واسطوں میں بہت زیادہ اچھا بنا ہے اور اگر اب ہمیں لوگوں کو وہاں سے بچا کر باہر نکالنا ہے تو اب ہم اس کا اپیوگ یہاں پر کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکے ہیں کہ واسطوں میں یہ پاورڈر کس طرح سے کام کرتا ہے حالانکہ وہیں اس کی وہ بات سننے کے بعد میں مہن بوٹی طرح سے اسامنجس کے اندر پڑھ سکا تھا اور کیونکہ اس کو جہر کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا اور وہ تو ویپین تھا جو اس کا بحث بدل کر وہاں پر گیا تھا حالانکہ اب اس کو پتا تھا کہ وہ ان کے لئے ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ آدمی تھا اسی وجہ سے وہ ایسا تو نہیں دکھا سکتا تھا کہ اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں پتا تھا اسی وجہ سے اس نے کہا تو ٹھیک ہے ہماری لئے یہ بہت ہوگا لیکن کیا تم مجھے یہ پتا سکتے ہو کیونکہ آگرکار تمہارے پاس میں کتا جہر پڑا ہوا ہے اس کی بات سننے کے بعد میں ہوا ہے ملٹر منیسوس کو جواب دیتا ہے ہمارے پاس میں پانسو کلو گرام جہر پڑا ہوا ہے یہ پانسو کلو گرام وہ بات سننے کے بعد میں وہاں پر مہن کے ہوس اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر پانسو کلو گرام جہر کا یوز یہاں پر کرتے ہیں تو یہ پورے روسہ سیڈی کو سلا سکتا تھا ٹھیک ہے اب یہ تیاری تو ہو چکی ہے لیکن اب ہم سب کو وہاں پر جانا کب چاہیے موہر نے ان سب سے کہا اس کے بعد میں ایک جہر مائسٹر آجے پڑھ کر آتا ہے وہ رو کہتا ہے ایلڈر موہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو رات کے سمیں اٹیک کرنا چاہیے کیونکہ ان سبھی کمینوں نے بھی ہمارے اوپر رات کے اوپر ہی اٹیک کیا تھا اس سمیں ہم سبھی بالکل آرام سے بیٹھے تھے اس وجہ سے ہمیں وہاں پر کوئی بھی پرتکلیا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ اب رات کو ہی نکلیں گے اس کے بعد میں سبھی سبھی اوپریشن کیلئے تیاری کرنے لگے تھے کیونکہ اب یہ ایک خوفیا مصن بن چکا تھا اس کے بعد میں وہ دو گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں اور دو گھنٹے بعد میں وہ سبھی سبھی چوب چاب وہاں اوپیک مارسٹر ہول سے باہر نکل آتے ہیں حالانکہ جب وہاں سے باہر نکل رہے تھے تو کیونکہ وہاں پر سینک کی تھا جس کو وہاں پر پتا تھا جو وہاں پر گارڈنگ کر رہا تھا حالانکہ وہاں پر مہن نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ وہاں پر باہر کونے کے لئے جا رہے ہیں اور کیونکہ مہن ویپن کا بٹلر تھا اسی وجہ سے وہ اس کے اندر اتی زیادہ ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں پر کچھ کر سکے ہیں جلد ہی اول رات کے اندھیرے کے اندر چپ چاپ محل کے چار اور فیل جاتے ہیں اور چپ چاپ اندر کی طرف گھسنے لگتے ہیں ایک جگہ پہ بھوچنے کے بعد میں ایلڈر منیس کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سبھی کو یہاں سے اس پاورڈر کو اڑھا دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر اچھی ہوا چل رہی ہے اور یہ سیدھا محل کی طرف بڑھ رہی ہے جو وہاں زہر ان کے پاس میں تھا وہ وہی زہر تھا جس کا یوز کچھ سمیں پہلے وہاں پر راکسو سے دوارہ کیا گیا تھا اور وہ سبھی ابھی ایک نیسی جگہ پہ پہنچ چکے تھے اور اس کے علاوہ وہ یہاں پر کیول محل کے اندر کے لوگ کو کوئی سلانم دینا چاہتے تھے اور اس کے اپیوگ کسی اور انی وقتیوں پر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ماسوم کو ان کی وجہ سے کوئی چوٹ پہنچے اچھا ٹھیک ہے جلدی سے شروع کرو جلدی وہ پاورڈر اب رات کے آسمان کے اندر پکھر جاتا ہے اور سیدھا پورے محل کو ڈھک لیتا ہے وہاں پر محل کے اندر کوئی بھی ایسی فورمیشن نہیں لگی ہوئی تھی جو ان کو وہاں پر روک سکے کیونکہ وہاں پر کیول گارڈ سے بکھرے ہوئے تھے جو کسی بھی دوستوان کا وہاں پر ویٹ کر رہے تھے اس کے علاوہ ہمیشہ کے لیے سائی پریوار کبھی بھی اپنی جو فورمیشن ہوتی ہے وہ اس کو کبھی بھی سکریے نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ اس کے اندر پوچھاتا ارزا کھائی جاتی تھی اسی وجہ سے اب اس ہوای پاوڈر کو وہاں پر فیلنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا تھا اور اس پاوڈر کا یوز جب 20 سال پہلے راکسوسوں نے اٹیک کیا تھا تو انہوں نے سیم پاوڈر کا یوز کیا تھا جس کی وجہ سے کومبیکٹ ماسٹر ہول اور ماسٹر ٹیچر پاویلین کے اندر وہ زیادہ جانے بھی گئی تھی جو پاوڈر وہاں پر فیلتا گیا ویسے ویسے سائی پریوار کے اندر جدے بھی گارڈز اور ویکتی تھے وہ سبھی سبھی بےہوس ہو کر جمین کے اوپر پڑھنے لگے تھے کیونکہ ان سبھی کی سکتیاں پھولی طرح سے جا چکی تھی اس کے علاوہ کیونکہ ابھی ویپین کے اس سادنہ کے ساتھ میں اس کو بنایا گیا تھا اسی وجہ سے اس کی سکتی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اس کے ساتھ میں وہ کسی بھی سنت لیول اسٹیلس فور کے لڑاکوں کو بھی آسانی سے گیرا سکتے تھے اس کے بعد میں ایک آواز سنائے دیتی ہے کیونکہ اب یہ زبی زبی یہاں پر سو چکے ہیں تو چلو چلتے ہیں آج اس کتے کمینے سمرات کو ہم نہیں چھوڑنے والے آج ہم اس کو یہاں پر نفسک بنا کر چھوڑیں گے یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی یہ مہن کی تھی جو غصے سے بھری ہوئی تھی